جملہ دو قسم پر ہوگی اکثر اور مبتدہ اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں پھر معرفہ کی اقسام آپ نے پڑی تھی کہ معرفہ چھ سات قسم پر ہے تمام ضمیریں جو ہیں وہ معرفہ ہیں اسی طرح حلم ہے بھئی اسمہ اشارہ ہیں اسمہ موصولہ ہیں معرف باللام معرفہ بنیدہ ہے اور ان میں سے کسی ایک کی طرف جو مضاف ہو یہ ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے پھر مبنیات آپ نے پڑے وئی مبنیات آٹھ ہیں علماء نقب بیان کرتے ہیں اسمہ اشارہ ہیں تمام ضمیریں ہیں اسمہ موصولہ ہیں اور کچھ ضروف ہیں اسوات ہیں اسمہ افعال ہیں اور کنایات ہیں بھئی اور کچھ مرکبات ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اعراب تین طرح سے آیا کرتا ہے یا اعراب لفظا ہوا کرتا ہے یا تقدیرا ہوتا ہے یا محلن ہوتا ہے مبنی کا اعراب ہمیشہ محلن آئے گا جبکہ مورب کا اعراب یا لفظا ہوگا یا تقدیرا ہوگا اس کے بعد ایک ذابطہ آپ نے پڑا تھا کہ معرفہ کے بعد معرفہ جب آ جائیں چاہے ایک ہو دو ہو یا زیادہ ہو تو پھر ترکیب کیا کریں گے محلن صفت کی ترکیب عموما ہوگی یہ ذابطے کلی نہیں ہیں لیکن اکثر ہی ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے تو معرفہ کے بعد تین چار معرفہ آ جائیں جتنے بھی آ جائیں محلن صفت کی ترکیب ہوگی اسی طرح اگر نکرہ کے بعد نکرہ آ جائے ایک ہو دو ہو یا تین ہو تو بھی کونسی ترکیب ہوگی محلن صفت کی پہلے کو محلن صفت بنائیں گے باقی کو صفات بنا دیں گے لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ان نکرہ کے بعد کوئی معرفہ نہ آئے اگر معرفہ آ جائے تو پھر کیا ترکیب کریں گے مضاف مضافلے کی ترکیب کریں گے اور پھر ترجمہ کا ذابطہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عربی کے اندر صفت جو ہوتی ہے موخر ہوتی ہے لیکن اردو میں صفت موصوف پر مقدم ہوا کرتی ہے تو صفت کو اٹھا کر موصوف پر مقدم کر دیں ترجمے میں اور اگر آپ اسی ترکیب پر رکھنا چاہتے ہیں موصوف کو اردو میں بھی پہلے لانا چاہتے ہیں صفت کو بعد میں لانا چاہتے ہیں تو پھر معرفہ اور نکرہ میں بڑا فرق کریں گے معرفہ میں موصوف صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے پھر موصوف سے پہلے وہ کا لفظ لے آئیں اور اس کے بعد آگے پھر صفات جیسے زیدن العالم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے وہ زید جو عالم ہے اور نکرہ کے اندر موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں گے رجولن فاضلن کیا ترجمہ کریں گے ایسا آدمی جو فاضل ہے اس کے بعد ایک اور ضابطہ آپ نے کل پڑا کہ جس اسم کے آخر میں بھی ضمیر متصل آ جائے چاہے غائب کی ضمیر ہو چاہے حاضر کی اور مخاطب کی ضمیر ہو اور چاہے متقلم کی ضمیر آئے تو وہاں ہمیشہ کیا ترکیب کریں گے مضا مضافلے کی ترکیب کریں گے پھر جملہ فعلیہ کی ترکیب ہم نے شروع کی تھی جملہ فعلیہ میں نے بتلایا تھا فعل دو قسم پر ہے ایک فعل لازم ہے اور ایک فعل متعددی ہے فعل لازم وہ ہے جس میں فائل پر بات پوری ہو جائے فعل صرف فائل کا تقاضہ کرے مفعول کا تقاضہ نہ کرے اور فعل متعددی وہ ہے جہاں فائل پر بات پوری نہیں ہوتی بلکہ وہ فعل مفعول کا بھی تقاضہ کرتا ہے اور اردو ترجمے میں دونوں میں فرق یہ ہے کہ فعل متعددی کا جب ترجمہ کریں گے تو نے کا لفظ آئے گا بھئی تو آپ اردو میں ترجمہ کر لیا کیجئے اگر نے کا لفظ آئے تو پتہ چل جائے گا یہ فعل متعددی ہے اگر نے کا لفظ نہیں آتا تو وہ فعل لازم ہیں اور پھر یہ بھی ذابطہ بتلایا تھا آپ کو کہ ہر فعل کیلئے فائل کا ہونا ضروری ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ فعل آ جائے اور اس کا فائل نہ ہو تو جب بھی جملے میں فعل آئے پھر اس کے فوراں فائل کو آپ تلاش کریں کہ فائل کون ہے جبکہ یہ فعل معروف ہو اور اگر فعل مجبول ہے تو وہ کس کا تقاضہ کرتا ہے نائب فائل کا تقاضہ کرتا ہے تو اس کے لئے پھر نائب فائل کو تلاش کریں اس کے بعد فعل کے جو سیغیں ہیں ان سیغوں میں میں نے آپ کو فائل کی پہچان کروائی تھی کون کون سی زمیریں فائل بنیں گی زاربہ پہلا سیغہ اس کے اندر فائل کون سی زمیر ہے روازن زاربہ اس کے اندر فائل علف ہے اس میں آپ نے اب غمانی کہنا بھئی وہ صرف آپ کو سمجھانے کے لئے اساتذہ نے ایک بات پتلائی تھی لیکن آپ کتابوں کے اندر جب بھی آپ پڑھیں گے تو وہاں ہمیشہ یہی لکھا ہوگا زاربہ کے اندر کے علف کیا ہے فائل ہے زمیر بارز ہے اور زاربہ کے اندر وہاں فائل ہے پھر ایک یہ ذابطہ بھی یاد رکھیں بھئی رسم الخط کا بھئی رسم الخط کا ذابطہ جب بھی جمع کا سیغہ لکھیں اس کے ساتھ وہاں جمع کی آ رہی ہو تو ساتھ علف ضرور لکھیں بھئی جب بھی جمع کا سیغہ لکھیں اور اس کے ساتھ واوے جمع آ جائے تو پھر فیل میں تو زاربہ کیسے لکھیں گے واو کے بعد ساتھ ایک علف بھی لکھیں گے یہ علماء نے اس لئے لازمی رکھا تاکہ واوے عطف سے اور اس واو میں فرق ہو جائے بھئی سمجھ میں آیا ورنہ وہ افعال بھئی جن کے آخر میں واو آئے علف نہ ہو تو پھر تو شبہ ہو سکتا ہے شاید یہ واوے عطف ہے آپ کہیں گے زاربو کے اندر تو واو با کے ساتھ جڑی ہوئی ہے واوے عطف کا شبہ ہو ہی نہیں سکتا بھئی ہر فیل کے اندر تو واو ساتھ نہیں جڑی ہوتی فررہ کا دیکھ لیں آپ تو فررہ دیکھا را کے ساتھ واو جڑی ہوئی ہے کوئی الگ ہے تو بعض افعال میں وہ واو الگ ہوتی ہے جڑی نہیں سکتی ماہ قبل میں را ہے تو پھر اس لئے علف کو لازمی قرار دیا آپ چاہے واو ساتھ جڑی ہو یا نہ ہو ذابطہ کلی بنا دیا کہ جہاں بھی واوے جمع آئے گا اس کے بعد کیا لکھتے ہیں علف ساتھ لکھتے ہیں یہ علف ہمیں بتلا دے گا کہ یہ واو عطف کا نہیں ہے بلکہ یہ واوے جمع ہے اگلا سیغہ کیا تھا زارابط اس کے اندر فائل کیا ہے ہیا ضمیر ہے اور یہ تا کس چیز کی علامت ہے دانیس کی علامت ہے یہ صرف یہ بتلا رہی ہے کہ اس فیل کا اسناد مؤنس کی طرف ہوا ہے مذکر کی طرف نہیں ہوا زارابطہ کے اندر فائل علف زارابنا کے اندر فائل نون اور زارابطہ کے اندر تا بھئی اور زارابطما میں تمازمیر بھئی زارابطم میں تون اور زارابطی میں تا کہیں تا یا کہیں تیون کہیں اور جی اسی طرح زارابطما میں پھر تمازمیر زارابطنہ میں تنازمیر زارابطو میں یا تو تا نامنے تا زمیر ہے یا توون اس کا خاص نام ہے اور زارابنا کے اندر نازمیر تو جب بھی فیل آ جائے اس کا فورا فائل کلاش کریں اور ان میں سے پھر بتلایا تھا کہ پہلا اور چوتھا سیغہ ایسا ہے کہ جس جب یہ آ جائیں تو ان کا فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے یعنی زارابط اور زارابط والا سیغہ واحد مذکر غائب کا سیغہ اور واحد معنیس غائبہ کا سیغہ ان کے علاوہ باقی بارہ سیغوں میں سے کوئی عبارت کے اندر آ جائے آنکھیں بند کر کے سمجھ جائیں اس کا فائل آگے اس میں ظاہر نہیں آ سکتا انہی کے ساتھ ضمیر جڑی ہوئی ہوگی یا ضمیر بارس ہوگی یا ضمیر مستطیر ہوگی اچھا اب کچھ ترقیبیں کر لیجئے تاکہ مشک ہو جائیں ضابطوں کی قام زید قام زید جی کون کرے گا ترقیب بھئی جس کو نہ آتی ہو بھئی یہ آسان ترقیبیں مجھے پتہ ہے آپ میں سے اکثر کو آتی ہوں گی لیکن جن کو بالکل نہیں آتی وہ فیلحال کوشش کریں جن کو کچھ ترقیب آتی ہے وہ چند دن انتظار کر لیں پھر ان کے مطلب کی بھی ترقیبیں آ جائیں گی ان کو بھی جب تک وہاں تک پہنچا دیں جی کون کرے گا ترقیب جس کو بالکل نہ آتی ہو وہ کوشش کرے جی قام افیل قام افیل شابہ زیدن فائل اعراب بتلائیں گئی زیدن لفظن مرفو مرفو ہے لفظن مرفو کیوں کہا آپ نے شابہ شابہ یہ فائل بنے گا اور فائل کیا ہوا کرتا ہے مرفو مرفو ہوتا ہے پھر آپ نے لفظن کیوں کہا شابہ شابہ یہ رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں زیدن دیکھا رفع پڑھ رہے ہیں تو یہ مرفو لفظن فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلی خبری ہوا تو دیکھا یہ قام بھئی کون سا سی غیب بارہ میں سے یا دو میں سے ہے دو میں سے اب اس کا فائل آگے اس میں ظاہر آگیا اگر باقی بارہ میں سے ہوتا تو آگے فائل اس میں ظاہر نہیں آسکتا زرابہ زیدن عمران جی کیجئے ترکیب زرابہ فیل زرابہ فیل زیدن مرفوض مرفوض لفظن عمران مفوض بتلائیں تو صحیح کیا بنا مرفوض مرفوض کیوں کہا آپ نے فائل بنے گا اور فائل مرفوض لفظن کیوں کہا آپ نے تلفوض ہو رہا ہے رفع پر مرفوض لفظن فائل آگے عمران مفوض اعراب پہلے بتایا کرو منصوب منصوب کیوں کہا آپ نے مفعول ہے اور مفعول آپ نے پڑھا منصوبات میں سے ہے اور لفظن کیوں کہا ہاں عمران دیکھا نصب پر ہم تلفوض کر رہے ہیں تو منصوب لفظن مفعول فیل اپنے فیل اپنے فائل سب سے پہلے فائل چاہیے ہوتا ہے فیل اپنے فائل اور مفعول سے ملکا جملہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا جی ترجمہ کیجئے جی بیٹائی کی زید نے عمر کی فیل لازم ہے فیل متعدی ہے فیل متعدی ہے مفعول آیا اور ترجمہ میں دیکھئے کیا آیا نہیں یہاں رسم الخط کی ایک اور بات آپ کو بتلا دوں عمران آپ نے عمر کیسے لکھتے ہیں بھئی واؤ لکھتے ہیں ایک ہے عمر ایک ہے عمر تو دونوں میں فرق کرنے کے لئے عمر کے آخر میں علماء نے واؤ لازمی قرار دیا بھئی اہل عرب کیا لکھتے ہیں اس کے آخر میں واؤ لکھتے ہیں تو آپ نے واؤ لکھ کیا بھئی اب بھی نہیں لکھ نہیں بھئی یہ غلط لکھا جب یہ عمر آپ نے پڑھ دیا عمر اور عمر میں فرق کرنے کے لئے واؤ لکھتے ہیں لیکن اس وقت عمر پر کیا رہا ہے نصب تنمین آ رہی ہے علف لکھیں گے اور عمر پر تو تنمین آتی نہیں تو یہ علف بتلا دے اب یہ عمر نہیں بلکہ کیا ہے عمر ہے تو عمر علف کے ساتھ ہوگا اب واؤ نہیں ہوگا حالت رفعی میں بھی واؤ لکھیں گے جرری میں بھی واؤ لکھیں گے لیکن حالت نصبی میں واؤ نہیں وہ آگے ترقیب لکھئے زارابا زیدون عمر یو یو الجمعہ یوم الجمعہ لکھیں جی کون کرے گا ترقیب بھئے چلیے کیجئے دیکھا جو کوشش کر رہے ہیں ہمت کر رہے ہیں وہ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو شرم کر رہے ہیں وہ ان کو بھی ہمت کرنی چاہیے جی زارابا فیل اعراب سب سے پہلے اسم جو بھی آئے اس کا اعراب پہلے بتایا کرو شابش زیدون مرفو لفظا فائل عامرین مجرور لفظا مجرور کیوں کہا آپ نے مجرور دنیا میں دو ہی ہیں بس یا تو مذافلے ہوگا یا جس پہ حرف جر داخل ہو یہ مذافلے ہے اس سے پہلے کوئی مذاف آیا بھئی نہیں آیا مذاف سنی آیا حرف جر اس پر کوئی داخل ہوا حرف جر بھی داخل نہیں ہوا معلوم ہو کتابت کی غلط ہی ہے سمجھ خود اطلاع کرتے جو عبارت اعراب لگے ہوں اس کے تابع نہ رہیں آپ غور کریں اس کو کیا بننا چاہیے اور اس پر کون سا اعراب آئے گا جی ہاں بتاؤ بطلاؤ بھئی بطلاؤ بطلاؤ بھئی ابھی تو اس نے ترکیب کی ہے اس جیسی ترکیب ابھی کی نہیں کیا مشکل ہے مجرور تو معلوم ہوا تہہ ہوا مجرور یہ نہیں ہو سکتا سمجھ میں آیا اور مرفوع میں نے آپ کو بتلایا آپ ذابطہ چلیں لکھ لیں فیل کے آنے کے بعد صرف فاعل مرفوع آ سکتا ہے اور کوئی چیز پھر مرفوع نہیں آ سکتی فیل کے آنے کے بعد صرف فاعل مرفوع آ سکتا ہے اور فاعل تو آپ نے بتلا دیا ایک پہلے گزر چکا ہے اب کوئی اور مرفوع آ سکتا ہے نہیں مجرور بھی نہیں ہو سکتا یہ لفظ مرفوع بھی نہیں ہو سکتا تو تیسری ایک ہی چیز رہ گئی معلوم ہوا یہ کیا بنے گا منصوب بنے گا بھئی تو عامران منصوب بھئی منصوب کونسا ہوگا تقدیرن ہوگا یا محلن ہوگا بھئی لفظن ہوگا شاباش اور کیا بنے گا مفعول بنے گا بھئی تو منصوب ہوگیا اب یہ سوچیں کیوں منصوب ہے تو یہ مفعول بن رہا ہے بھئی آگے ابھی میں نے آپ کو بتلایا بھئی فائل کے آنے کے بعد جملے میں اور فیل جب آ جائے تو فائل کے علاوہ کوئی اور مرفوع نہیں معلوم ہوں مرفوع نہیں ہو سکتا یہ دوسری صورت مذافلے نہیں مذافلے کیوں مرفوع ہوتا ہے مرفوع تو یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ فائل آ چکا ایک فائل نے آنا تھا وہی مرفوع ہوتا ہے مجرور ہو سکتا ہے مجرور تو مذافلے ہوتا ہے مذافلے نہیں بھئی کون مذافلے اور یہ مذافلے ہے نہیں اس سے پہلے کوئی مذافلے بھی نہیں گزر آپ نے کوئی نہیں بتلایا تو اب ایک ہی صورت رہ گئی کونسی منصوب ہوگا بھئی یہ بھی جی تو یاد رکھیں جو لفظ زمانے یا جگہ کے معنی دے وہ زرف ہوتا ہے اور منصوب ہوا کرتا ہے جو لفظ کس چیز کا معنی دے زمانے یا جگہ کا معنی دے ادا کرے وہ زرف ہوتا ہے اور منصوب ہوا کرتا ہے جو غور کریں بھئی حل کریں اب اسے عبارت کو ہاں منصوب کہہ رہے ہیں تو منصوب پڑھیں بھی اس کو یوم یوم منصوب یوم منصوب کونسا منصوب ہے تقدیرن یا محلن لفظن کیوں ہیں تلفز کر رہے ہیں آپ یوم منصوب لفظن مضاف بنے گا شابش بھئی حل کریں یوم منصوب لفظن آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف بنے گا زابطہ لکھوایا تھا میں نے بھئی آپ کیا زابطہ تھا نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو واپس میں کیا بنیں گے زابطہ تو یہ یوم کا لفظ نکرہ ہے اس کے بعد الجمعہ کا لفظ آ رہا ہے وہ معرفہ وہ مضاف مضاف بن گئے تو یوم منصوب لفظن مضاف آگے اے راب مضاف 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 شابش مجرور کونسا مجرور مجرور محلن کیونکہ یہ کس میں سے ہے مبنیات میں سے بھئی یہ ضمیر ہے اس میں اشارہ ہے اس میں موصول ہے اور اسوات ان میں سے کسی میں بھی داخل نہیں بھئی معلوم مبنیات میں سے تو یہ ہے ہی نہیں پڑھیں پڑھیں ذرا اس کو کیسے پڑھیں گی یوم جمعہ یہاں پھر شابش مجرور لفظن ہوگا یوم جمعہ تھی دیکھا کوشش کریں بھئی آپ کو آتا ہے سارا کچھ پڑا ہے آپ نے کوشش اجرانی کیا اس کا صحیح طرح تو غور کریں خود بنائیں بھئی جملے کو حل کریں جمعہ مجرور لفظن مضافن مضافن مل کر یہ کیا بن جائیں گے مفعول فی بن جائے گا ذرف کیا بنتا ہے مفعول فی بنتا ہے تو وہ زمانہ یا وہ جگہ جس میں فیل واقع ہو تو یہ ذرف کس زمانے میں واقع ہوئی ہے یوم الجمعہ میں واقع ہوئی تو یہ ذرف بنے گا اب جوڑیے سب کو فیل کے ساتھ بھئی فیل اپنے شاہ بھائی فیل اپنے فائل مفعول اور مفعول پہلا جو تھا وہ مفعول بھی ہے فیل اپنے فائل مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ترجمہ کیجئے ہاں مارا پٹائی کی زید نے عمر کی جمعہ کے دن بھئی میں نے کیا کہا کچھ ضروف ہیں ساروں کا تو میں نے نہیں کہا کچھ ضروف ہیں پہچان ہو جائے گی کچھ وہ کتابوں میں ذکر کی ہیں علماء نے ہدایت ونہ کے اندر ذکر ہیں کون کون سے ضروف مبنی آدمی سے ہیں اور کب اگلا جملہ لکھئے زارہ با علف کے ساتھ زارہ با الزیدان جی اب کون کرے گا ترکیب جلدی جلدی شاہ باش کریں ترکیب کون بھئی آپ کو ترکیب بلکل نہیں آتی بھئی چل کرو بھئی شاہ باش زاربا فیل آگے جلدی جلدی کریں سوچیں زاربا فیل زیدانی فائل بنے گا بھئی دیکھا وہ ذابطہ میں نے آپ کو کل لکھوایا تھا بھئی کیا ذابطہ تھا ساتھ سے پہلے فیل آئے تو غور کریں یہ دو میں سے ہے یا بارہ میں سے ہے یہ کن میں سے ہے بارہ میں سے اور جب بارہ میں سے فیل آ جائے تو پھر اس کے اندر تیہ ہے کیا چیز تیہ ہے فائل ہمیشہ ضمیر ہوگی بھئی یہاں پر کیا جڑا ہوا ہے ساتھ بھئی علف یہ علف تصمیہ کی ضمیر ہے یہ فائل ہے بھئی یہ کیا ہے فائل تو ذرا بات فیل با فائل ہوا بھئی علف کیا ہے اس کا فائل جی اعراب بتلائیے اس علف کا بھئی مرفو کیوں ہے فائل ہے اور فائل کیا ہوا کرتا ہے مرفو یہ بات تو تیہ ہو گئی آپ کون س مرفو ہے لفظ ہے تقدیر ہے یا محل ہے وہ بتلا دیجئے ضمیر کن میں سے ہے مبنیات میں سے ہے وہ آٹھ میں نے اس لئے کہا مبنیات آپ کو معرفہ کی قسم مبنیات اور سولہ قسم آپ کو یاد ہوں گی تو بڑی جلدی آپ حل کرتے چلے جائیں گے کس میں سے ہے مبنیات اور مبنی کا عراق کس طرح ہوا آیا کرتا ہے محل معلوم ہو یہ مرفو ہے محل مرفو محل فائد آگے جے عراق منصوب 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 خو آگ آگ لگا محل اگل تسنیہ محل تسنیہ ہے اور تسنیہ کہہ رہا آپ کس کے ساتھ آتا ہے حالت رفعی میں علیف کے ساتھ حالت نصبی جری میں یا کے ساتھ اززیدانی یہ حالت رفعی میں ہے اززیدینی یہ کس میں حالت نفی جھری میں ہے اور جملے میں کیا رہا ہے اززیدانی معلوم وہ کتابت کی غلطی ہے بھئی اززیدانی آ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس نے تو کیا بننا ہے مفہول بن سکتا ہے فائل تو بن ہی نہیں سکتا وہ تو ضمیر آ چکی ہے تو معلوم وہ اس کو کیا ہونا چاہیے اززیدانی ہونا چاہیے بھئی سمجھ میں آیا بھئی یہ نون کے کسرہ کو نہ دیکھیں بھئی یہ تصنیہ ہے تصنیہ کا عراب یہ علف اور یاسف یہ یاسف پتا چلتا ہے اززیدانی جو اب عراب بتلائیے اززیدانی شاہ باش منصوب یہ تو تیہ ہو گیا منصوب کونسا ہے محلن کیوں کہا مبنی ہے یہ حالت رفی میں کیا تھا اززیدانی حالت نصفی جری میں کیا تھا اززیدانی یہ تو واضح طور پر بدل رہا ہے معلوم ہو مبنی تو ہو ہی نہیں سکتا مبنی تو بدلتا نہیں ہے تو یہ مورب ہوا اب مورب کہہ راب یا لفظن آیا کرتا ہے یا تقدیرا اب اس میں سے تیہ کر لیں یہ لفظن ہے یا تقدیرا ہے لفظن کیسے ہے بھئی جی اززیدینہ تو نہیں ہے اززیدینی ہے منصوب ہے اور منصوب یاد رکھو یہ لفظن ہے بھئی کیونکہ یہ یا پر آپ تلفز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تصنیہ کہہ راب علف اور یا کے ساتھ آتا ہے اززیدانی اگر ہوتا تو یہ علف پر آپ کیا کر رہے ہیں تلفز کر رہے ہیں زیدانی پر رہے ہیں یا نہیں پر رہے ہیں علف کو آپ اززیدینی یا کو پر رہے ہیں یا نہیں پر رہے بھئی یا کو پر رہے ہیں بھئی آپ بقے گا زیدینی تو یہ منصوب ہے اور کونسا ہے لفظن ہے چونکہ تلفز کر رہے ہیں آپ یا پر بھئی تو یہ منصوب ہوا لفظن اور کیا بنے گا مفعول بیہی فیل اپنے فائل اور مفعول بیہی سے مل کر جملہ فعلیہ حبریہ ہوا جی اب اس کو ذرا روانگی سے پڑھیں کیسے پڑھیں گے ہاں زابی شروع میں ساکن ہے ادھر زربا کے آخر میں علف بھی کیا آیا ساکن اجتماع ساکنین آگئے اول حرف مدہ تھا اس کو کیا کر دیا گرا دیا تو کیسے پڑھیں گے زربا زیدینی سورت سمجھ میں آئی بھئی ترجمہ کیجئے ہاں شاہ باش زارہ با پیٹائی کی علف کونسی ضمیر ہے تصنیہ مذکر غائب کی پیٹائی کی ان دونوں نے از زیدینی کن کی ان دون زہب کی پیٹائی کی ان دون آدمین نے ان دون زہب کی پیٹائی کی سمیعت سوت سوات کے ساتھ سمیعت سوت سوت آواز کو کہتے ہیں اب کون کرے گا ترکیب جی شاب آشک سمیعتو فیل با فائل بھئی یہ دو میں سے یا بارہ میں سے بارہ میں سے ہے معلوم ہوا اسی کے ساتھ فائل کی ضمیر آ رہی ہے بھئی اگر دو میں سے ہوتا پھر آگئی امکام تھا اس میں ظاہر فائل آ سکتا ہے ہم پھر تلاش کرتے اب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں سمیعتو فیل با فائل اس میں فائل کیا ہے کونسی ضمیر تو ضمیر بھئی ابھی کل تو میں نے بتلایا تو ضمیر نہیں کہنا بھئی تا کہیں علیف با تا یہ کیا جڑی ہوئی آخر میں تا جڑی ہوئی ہے تو تا ضمیر فائل یا یوں کہیں خاص نام لینا چاہتے ہیں تو کیا کہیں تون ضمیر فائل جی اے راب بتاؤ بھئی تا کا مرفو ہے لفظا شابش بھئی مرفو کیوں ہے مرفو شابش کیونکہ اس میں فائل بننا ہے تو یہ اور فائل کیا ہوا کرتا ہے مرفو پھر مرفو کونسا ہے لفظن ہے کیوں لفظن ہے بھئی کہہ رہے تلفز ہو رہا ہے اس پر تا ضمیر آیا یا نہیں ضمیر کس میں سے ہے مبنیات میں سے اور مبنی کا احراب کیسے آیا کرتا ہے کبھی لفظن آتا ہے نئی مبنی کا احراب ہمیشہ محلن آیا کرتا ہے تو یہ جو ہے اس پر پیش آپ پڑ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ اس کی حرکت ہے بھئی یہ کیا ہے حرکت ہے اعراب نہیں ہے بھئی تو یہ مرفو کونسا ہوا مرفو محلن بھئی سمجھ میں آیا بھئی مرفو محلن فائل جی آگے احراب بھئی منصوب کونسا منصوب لفظن شابش جی تو یہ منصوب لفظن کیا بنے گا مفعول شابش فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اب اس کو ذرا پڑھیں پورے جملے کو اعراب کے ساتھ آپ نے ایک ایک چیز کا اعراب بتلا دیا سمیعتو سوٹن بھئی تنوین پڑھیں سمیعتو سوٹن جی ترجمہ کیجئے ہاں سمیعتو میں نے سنا سوٹن آواز کو کوئی آواز میں نے سنی جاہ زید العالم یہ کون کرے گا ترکیب جی 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 مرفو زبزن فائل شابش مرفو بھئی مرفو کیوں کہا آپ نے شابش یہ فائل بنے گا بھئی آپ کو کیسے پتا چلا کیونکہ یہ جاہ کون سے افعال میں سے ہے دو میں سے ہے اور ان کا فائل آگے اس میں ظاہر آ سکتا ہے تو زید ان مرفو لفظن لفظن کیوں کہا آپ نے تلقص شابش آگے پہلا زابطہ میں نے کیا لکھوایا تھا معرفہ کے بعد معرفہ ہے تو کیا ترکیب کرنی ہے عمومہ محصوب صفت والی جی زید ان مرفو لفظن مرفو لفظن محصوب بھئی اعراب بھئی مرفو کیوں کہا العالم وہ آپ نے زید ان کی صفت ہے تو کیا ہوا شابش اس پر بھی وہی اعراب آئے گا جو کس پر آیا تھا محصوب پر تو العالم مرفو لفظن صفت محصوب صفت مل کر فائل فیل اپنے فائل سے مل کا جملہ فیلیہ خبریہ ہوا اب ابارت کو روانگی سے پڑھئے بھئی روانگی سے پڑھیں بھئی جا از زیدن العالم ہاں جا از زیدن العالم زیدن پر تنوین تھی بھئی اور تنوین کیا ہوتی ہے نون ساکن ہے تو نون ساکن آیا آگے العالم میں علیف تو گر گیا درجہ عبارت کی وجہ سے اور لام بھی ساکن نون بھی ساکن آیا ما قبل میں اور لام بھی ساکن اب اس نون کو کیا دے دیں گے کسرا دے دیں گے تو جا از زیدن العالم ترجمہ کیجئے جو میں نے ذابطے بتلائیں ان کے مطابق ترجمہ کریں صفت کو کیا کر دیں موصوف پر مقدم کر دیں یوں کہیں عالم زید آیا یا دوسرے طریقہ کیا تھا آیا وہ زید جو کہ عالم ہے تو شاہ بشوزی اس طرح محنت کرو کوشش کرو کوشش انشاءاللہ تعالی ایک ڈیڑھ ہفتے کے بعد پھر آپ مجھے بتائیے اکثر عبارتیں آسانی سے آپ حل کرتے چلے جائیں گے جو سرے پھر آپ جو سرے پھر آپ ملتا ہے شاوش بھے محنت کرو بھئی آپ یہ کون چینک ہے الحمدللہ کیوں نہیں کہتے بھئی بلان دعوات سے کہا کرو سارے ساتھی آپ کے سنیں بھئی ساروں کی دعا آپ کو حاصل ہو جائے بھئی سنتوں پر عمل کرو بھئی سنتوں کو صرف پڑو نہ اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر آو یہ تو عجیب سنت ہے علماء کے ہاں بھی متروک تقریباً ہو چکی میں نے بتایا بھئی آپ علماء ہیں یا نہیں بھئی سارے پڑا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا اساتذہ نے بتلایا بھی ہوگا لیکن توجہ کی نہیں آپ نے اب کوشش کریں بھئی چینکیں تو زور سے الحمدللہ کہیں سارے جواب دیں گے بھئی آپ کو دعا دیں گے سمجھ میں آیا سنت بھئی سنت سارا دین سارا سنتوں ہی کا تو نام ہے بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا سنتوں پر عمل کرنے کا شوق ہوگا بھئی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے وہ اگر اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھئی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت تھی انسان سن کر حیران دے جاتا ہے بھئی اتنی محبت اتنی محبت کے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی گئی اسی لئے انبیاء کے بعد سب سے بلند درجہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر ایک ایک فرمان پر قربان ہونے کو تیار رہتے تھے کتنی محبت تھی بھئی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو عبیدہ نزیر رہ بھئی بڑے یہ بڑے سردار تھے بھئی اپنے قوم کے بھئی اور اپنے والدین کے اتنے فرما بردار تھے اسلام لانے سے پہلے بھئی ان کی شہرت کی پورے عرب کے اندر عرب میں بطورے مثال کے ان کا نام لیا جاتا تھا بھئی کہ والدین کی فرما برداری تو اس طرح کرنی چاہیے جیسے ابو عبیدہ کرتے ہیں بھئی بڑے تھے سردار تھے لیکن باپ آتا بھری مجلس کے اندر ڈانٹتا تھپڑ وغیرہ بھی لگا دیتا ہے خاموشی سے سر چھکا کر کھڑے رہتے کچھ نہیں کہتے تھے اتنا عدب تھا اتنا عدب تھا اپنے والدین کا لیکن جب اسلام لے کر آئے بھئی یہ اسلام لے کر آئے والدین وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں والدین وغیرہ سب کو چھوڑ دیا بھئی اور پھر غزوہ بدر کے موقع پر بھئی کفار کے ساتھ مسلمانوں کی جب جنگ ہوئی تو ان کے والد جو تھے وہ کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے اور وہ شخص جس نے کبھی والد کے سامنے کوئی آواز بلند نہیں کی کوئی جواب نہیں دیا آج وہی شخص اپنے والد کو گرفتار کر لیتا ہے جنگ کے اندر اور کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آیا ہے اور والد کو گرفتار کیا ہے اور باندھ کر اونٹ پر اب واپس لے جا رہے ہیں خیدیوں کو سب کو لے کر جا رہے ہیں ابو عبیدہ نے خود اپنے باپ کو گرفتار کیا ہوا ہے باندھا ہے اونٹ پر اب لے کر چل رہے ہیں مدینہ کی طرف کوئی یہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت تھی بھئی دیکھا کہ میرے حبیب کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آیا ہے اب وہ عدب وغیرہ سب ختم بھئی تو راستے میں لے کر چل رہے ہیں اور صحابہ بھی سارے ساتھ ہیں بھئی سب نے قیدیوں کو باندھا ہوا ہے راستے میں یہ ان کے والد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کستاخی کی بھئی تکلیف پہنچی تھی قید میں تھے بھئی کہ پکڑا ہے اب وہ عبیدہ ساتھ چل رہے ہیں اونٹ کے سوچا بیٹا ہے یہ کیا کہے گا اس نے تو کبھی مجھے کچھ کہا ہی نہیں بھئی تو حضور کی شان میں کستاخی کی گالیوں وغیرہ دی ہوں گی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جنہوں نے آج تک کبھی جواب نہیں دیا فوراں غصے سے بولے کہ ابباجان خبردار میرے حبیب کی شان میں کوئی کستاخی نہ کیجئے بھئی باپ خاموش ہو گیا کہ آج تک کوئی ایسا نہیں ہوا یہ کیا کر رہا ہے میرا بیٹا کچھ دیر خاموش رہا تھوڑی دیر کچھ اور آگے گئے پھر اس نے بھئی کوئی گالیاں وغیرہ دی ابو عبیدہ پھر فوراں بولے کہ ابباجان یہ میں آپ کو آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں اب میرے حبیب کی شان میں کستاخی نہ ہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا باپ پھر خاموش ہو گیا پھر چند قدم اور آگے چلے ہوں گے پھر انہوں نے کوئی بری باتیں وغیرہ کیا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی انہوں نے تلوار نکالی اور اپنے باپ کی گردن اڑا دی عجیب لوگ تھے صحابہ بھئی عجیب لوگ صحابہ کے اندر کو حرام مچ گیا بھئی یہ کیا کیا ابو عبیدہ یہ آپ نے کیا کیا قیدی کو قتل کر دیا اور وہ بھی اپنے باپ کو قتل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر ملی پوچھایا ابو عبیدہ یہ تم نے کیا کیا بھئی کہایا رسول اللہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی میری غیرت نے گوارہ نہیں کیا میں نے گردن اڑا دی اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہا پیغمبر ابو عبیدہ سے کہہ دیجئے آپ نے جو کیا ٹھیک کیا تو کتنی محبت بھئی اتنی محبت کا تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا بھئی اتنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کسی کے لئے کوئی نام نکل آتا بس بھئی اس کا اصل نام گم ہو جایا کرتا اور وہی نام اس کو سب سے محبوب بن جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے سفینہ کے نام سے مشہور ہیں بھئی آپ نے پڑا ہوگا کتاب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے غزبے میں چل رہے ہیں بڑے مضبوط اور قوی آدمی تھے تو چلتے چلتے کوئی صحابہ ساتھ تھے ایک نے کہا بھئی میں تھد گیا ہوں یہ اسلحہ وغیرہ تلوار وغیرہ اٹھائی ہوئی ہیں چیزیں یہ کچھ دیر کیلئے آپ پکڑ لیجئے ان کے کندے پر ڈال دیں دوسرے نے دیکھا بھئی لو بھئی یہ میرا بھی سامان پکڑ لو کئی ساتھ کیوں نے سامان پکڑا دیا بھئی اب یہ خوب لدے ہوئے چل رہے ہیں مضبوط آدمی آرام سے اٹھا کر چل رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی کہ بھئی اتنا سامان اٹھایا فرمایا بھئی تم تو سفینہ ہو کشتی ہو جیسے کشتی میں زیادہ سامان آ جاتا ہے بھئی تم تو سفینہ ہو بس یہ ایک مردبہ حضور نے فرمایا بھئی اب ان کے صحیح نام کے بارے میں اب ایسا ہر ایک جو ہے یہ ان کو بھی سب سے پسند ہے اس کے بعد ہر ایک ان کو سفینہ کے نام سے پکارتا تھا ہر ایک سفینہ کے ساتھ کتابوں بھی بھی جہاں ان کا ذکر آئے گا بھئی سفینہ کے نام سے آپ پڑھیں گے یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک غزوے کے زاران سمندر میں سفر کر رہے تھے تو جہاز میں بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے توفان آیا بھئی بحری جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا سارے ساتھی غرق ہو گئے میں ایک تختے پر چمٹ گیا اور تختہ بہتے بہتے ایک ساحل جزیرے پر ساحل پر پہنچا بھئی کنارے پر تختے سے اترا بھئی کنارے پر پہنچا سامنے جنگل تھا بھئی اچانک میری نظر پڑی کچھ بھی نہیں ہے بھئی کوئی سامان وغیرہ ساتھ نہیں ہے نہ کھانے پینے کو کوئی چیز ہے سامنے نظر پڑی جنگل کی طرف تو کیا دیکھتا ہوں بھئی ایک شیر جنگل سے نکل کر سامنے کھڑا ہے اور غصے سے میری طرف دیکھ رہا ہے بھئی میں نے کہا سمند یہاں سے تو بچ گیا پتہ نہیں اب کیا حال ہوگا بھئی ادھر اب سامنے شیر آ گیا ہے کوئی چھپنے کی جگہ بھاگنے کی جگہ بھی کوئی نہیں ہے شیر کچھ دیر کھڑا مجھے غصے سے دیکھتا رہا اور پھر اس نے بڑی تیز سے میری طرف دوڑنا شروع کر دیا بھئی مجھ پر حملہ کرنے کے لئے بلکل قریب پہنچا بھئی مجھے اور تو کچھ نہیں سمجھ آیا کہ اب کیا کروں میں نے زور سے کہا ہے شیر خبردار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام صفینا ہوں بھئی شیر نے جیسے یہ سونا بھئی آرام سے تھم گیا آیا میرے قریب بھئی حملہ نہیں کیا اور محبت کی وجہ سے میرے جسم کے ساتھ اپنا جسم رگڑنے لگا گا اور پھر مجھے میرے آگے چل پڑا کچھ دور چلتا پھر رکھ کر میری طرف دیکھتا یعنی اشارہ کرتا کہ آؤ میرے پیچھے پیچھے آؤ میں پیچھے چل پڑا گئی وہ مجھے لے کر جنگل میں سے گزرتا رہا اور کہیں سے کسی جانور بغیرہ کی آواز سنائی دیتی تو شیر دوڑ کر اس طرف جاتا اس جانور کو بھگا دیتا کہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا ہے اور پھر میرے پاس آتا مجھے لے کر چل پڑتا رہنمائی کرتے کرتے وہ مجھے ایک طرف لے آیا جنگل سے باہے اور ایک انچی جگہ پر کھڑا ہو کر ایک طرف دیکھنے لگا میں وہاں پہنچا دیکھا دور بھئی مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ خیمہ زن تھا بھئی تو پھر وہاں تک وہ مجھے پہنچا کر واپس چلا گیا اور میں پھر مسلمانوں تک اس طرح پہنچ گیا عجیب عجیب صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر دین کی خاطر سب کچھ پربان کر دیا تو ہر چیز ان کی ہر چیز کو اللہ نے ان کے تابع کر دیا ہر چیز کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ ان کے کچھ مہمان آئے اب مہمان کو کھلانے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس تو جنگل قریب تھا جنگل کے قریب گئے اور انچی آواز سے بولے بھئی کہ جانورہ تم میں سے ایک ہیرن اچھا سا ہیرن میرے پاس آجائے میرا مہمان آیا ہے میں اس کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں مہمان دیکھ رہے ہیں اچانک جنگل سے ایک ہرن دوڑتا ہوا ہے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس پہنچ گیا حیران ہو گئے کہ جانور بھی آپ کے لئے مصفر کر دئیے گئے کہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلتا ہے تمام جو اللہ کے حکم پر چلتا ہے تمام چیزیں اس کے حکم پر چلتی ہیں اسی طرح حضرت علی بن الحضرمی رضی اللہ تعالی عنہ بھئے جلیل و قدر صحابی گزرے ہیں عجیب ہے مارانہ اس دنیا کے اندر بھی سعادت و شقاوت کی عجیب تقسیم ہے انہی حضرت علی بن الحضرمی کے دو بھائی بھئے کفر کی حالت میں مارے گئے ہمیشہ کی شقاوت اور بدبختی ان کے حصے میں آئی اور یہ اسلام سے بہرہ ور ہو چنانچہ روایات میں آتا ہے ایک مردبہ یہ لشکر لے کر چل رہے گئی راستے میں پانی ختم ہو گیا جنگل میں ہے سہرہ میں ہے بھئے کوئی پانی کی جگہ نہیں ساتھی ان کے کہتے ہیں کہ قریب تھے ہم مرنے والے ہو گئے پیاس کی وجہ سے نہ جانوروں کیلئے نہ وضو نہ پینے کسی چیز کیلئے پانی کہیں نہیں مر رہا آخر پریشان ہو کر کہ حضرت دعا کیجئے ہم تو مرنے کے قریب ہو گئے کوئی پانی کہیں دکھائی نہیں دے رہا کسی کے بعد پانی نہیں حضرت علی بن الحضرمی نے پھر دعا کی وہاں پر ہوئے کہتے ہیں ابھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے آسمان صاف تھا والا نا دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے ابھی ہاتھ نیچے یہ نہیں تھے کہ تیزی سے ایک طرف سے بادل بننا شروع ہے بادل آئے اور ہاتھ جھکانے سے پہلے ہی بڑی تیز مصلہ دھار باری شروع ہو گئے ساروں نے پانی خود جانوروں کو بھی پلایا خود بھی پیا برطنوں میں بھی کٹھا کیا پھر آگے کہتے ہیں چلتے ایک لشکر کے پیچھے تھے وہ لشکر ایک جو جن کے ساتھ لڑنے گئے تھے وہ ایک جزیرے پر تھے اب ساحل پر پہنچے تو کوئی کشتی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے ہزاروں کا لشکر ساتھ ہے چار ہزار کا غالباً لشکر ساتھ ہے اب کیا کریں اس جزیرے پر کیسے پہنچیں پھر انہوں نے دعا کیا اللہ سے یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیمو اور دعا کی اور کہا سارے لشکر والوں سے چلو بھئی میرے ساتھ یہ فرمایا اور اپنے اور پھر پانی پر چل پڑے بھئی اور پھر ساروں نے حیرت انگیز منظر دیکھا سارا لشکر پانی پر چل رہا ہے اور بخیر و عافیت سارے دوسری طرح پہنچ گئے پانی کو ان کے لئے اسی طرح بنا دیا گیا جیسے زمین ہوتی ہے بھئی کہتے ہیں دوسری طرف ساتھی پر کہتے ہیں بھئی ان کے کہ ہم جب دوسری طرف پہنچیں حضب حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایات وغیرہ بھی ہیں کسی کے نہ قدم گیلے ہوئے تھے نہ کسی گھوڑے کے کھر گیلے ہوئے تھے سارے خیر و عافیت سے پہنچ گئے سمجھ میں آئے تو بھئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر راست کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی برکات ہیں من کانا للہ کانا اللہ لہو تو بات تو لمبی ہو گئی میں تو آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا بھئی سنتوں پر عمل کرو جتنا ہو سکے چھوٹی سے چھوٹی سنت ہو اس کو بھی معمولی نہ سمجھو اس پر عمل کرو بے انتہا برکات آپ کو حاصل ہوں گی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے شہر بس کریں بھئی آوے دعا کریں الحمدللہ و آباللہ اللہ حمدللہ سیدنا دعا کرو دعا کرو دعا کرو آمدلہ موسیقی 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 موسیقی